آج دوتوں اب پی لیا میں نے اور اس کو دھونا بھی پڑے گا پانی ذرا دور ہے ایسا کہ تم ہاتھ سے ساپ کر دیتا ہوں پھر ٹھیک ہو جائے گا جو حکم میرے آقا یہ چراغ والا جن تو سنا تھا یہ گڑوی والا جن کہاں سے آ گیا سڑھے چار سو سال سے میں اس گڑوی میں قید تھا آپ نے مجھے ازاد کرایا ہے میرے آقا میں آپ کی تین وشز پوری کروں گا ہاں تم میری تین وشز پوری کرو گے حکم کرو میرے آقا اچھا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ میری نا شادی کروا دو جن خود ساڑھے چار سو سال سے کوا رہا ہے تمہاری کیا شادی کروا ہے تو پھر آپ میری دوسری خواہش پوری کر دو مجھے بتیس کروڑ روپیہ اور دو ٹنسوں نہ لا دو ہاں 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 میرے آقا اگر میرے پاس یہ دولت اور پیسہ ہوتا تو میں ساڑھے چار سو سال سے اس گڑوی میں قید ہوتا ہاں 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 میرے آقا ایک کام میں آپ کے لئے کر سکتا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک جادوی اتر اچھا اس کو آپ جس پہ بھی چھڑکو گے نا اس طرح کر کے وہ اپنی جگہ پہ ہینگ ہو جائے گا اس کو تو میں بہت کاموں کے لئے استعمال کروں گا ہاں 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 وہ یہ بندہ کھڑا ہوئے اس پہ یہ جادوی اتر کرتا ہوں شاید اثر کر جائے کام کر گیا کام کر گیا اس لڑکے پہ ٹرائے کرتا ہوں اس کے پاس کیا ہے وہ دیکھتا ہوں یہ تو کام کر گیا یہ اور کچھ بھی نہیں ہے بھوکھا ہے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے یار یہ اتر کام تو کر رہا ہے اب اس سے نہ کوئی نئی بڑی گیم کرتا ہوں بھائی بھائی جہاں نہیں بھائی بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے اس سے دیکھتا ہوں ہوا ہائیٹ فون پورٹین پرو اس کو اثر کرتا ہے ہاں لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوں ہٹھر کی ہاں ہاں کھرچہ لے کے آ رہا ہوں آپ کدھ رو گھر پہ ہی رو میں آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں ہے ابھی یار یہ ایسے لوگوں کو لوٹ رہا ہے اس کے پاس ایسی کیا چیز ہے چلو چل کے دیکھتا ہوں یہ کافی مال لوٹا اس سے میں نے بھائی جان اس کو پتا نہیں چل گیا بھائی جان یہ تو کیسے لوگوں کو ہینک کر رہا ہے مجھے بھی بتا ذرا یہ جادو یطر ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو ایسے کرتے ہیں اب پتا چلا کیسے ہینک کرتے ہیں پھڑپک بے وکوف